بحر اوکیا نیوز کی گہرائیوں میں غرقاب ہونے والی تاریخی ہونے والے تاریخی بحری جہاز ٹائٹنگ کے ملبے تک تفریحی سفر لے جانے والی اس عبدوز کی تلاش کا کام جاری ہے جو اتوار سے لا پتہ ہے اس پر سوار پانچ مسافروں میں پاکستانی نیاد کاروباری شخصیت شہزادہ داود اور ان کے بیٹے سلمان داود کے علاوہ برطانوی عربتی بزنس مین اور مہم جو ہمیش ہارڈنگ اور اس تفریحی مہم کا انتظام کرنے والی کمپنی اوشین گیٹ کے چیف ایگزیکٹیو سٹاکٹن رش بھی شامل ہے ہمیش ہارڈنگ نے سفر کے آغاز سے قبل سوشل میڈیا پر لکھا تھا کہ انہیں یہ اعلان کرتے ہوئے فخر محسوس ہو رہا ہے کہ ٹائٹنگ کے ملبے تک جانے والے مشن کا حصہ بن رہے ہیں انہوں نے یہ بھی لکھا تھا کہ نیو فاؤنڈ لین میں چالیس سال کے بہترین موسم سرمہ کی وجہ سے اس سال کا یہ پہلا اور آخری مشن ہوگا واضح رہے کہ اس آٹھ دن کے سفر کے لیے ڈھائی لاکھ ڈالر کا ٹکٹ خریدا جاتا ہے اور سمندر کی تہہ میں اٹھتیس سو میٹر یعنی تین ہزار آٹھ سو میٹر تک اتر کر ٹائٹنگ کے ملبے کا نظارہ کیا جاتا ہے پاکستان کے ایک بڑے کاروباری خاندان کے رکن اور برطانیہ میں پرنس ٹرسٹ چیریٹی کے بورڈ ممبر شہزادہ دعوت اور ان کے بیٹے سلمان بھی اس لاپتہ آدوز میں سوار ہے دعوت فیملی کی جانب سے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ ہمارے بیٹے شہزادہ دعوت اور ان کے بیٹے سلمان نے بحر اوکیانوس میں ٹائٹنگ کی باقیات کو دیکھنے کے لیے سفر کا آغاز کیا تھا فی الحال ان کی سب میرین کرافٹ یعنی چھوٹی عبدوں سے رابطہ منقطع ہو چکا ہے اور اس کے بارے میں دستیاد معلومات محدود ہیں متعدد سرکاری ایجنسیوں اور گہرے سمندر میں کام کرنے والی کمپنیوں کے قیادت میں ایک مشتر کا کوشش کی جا رہی ہے تاکہ آدوز سے رابطہ بحال کیا جا سکے اور انہیں باحفاظت واپس لایا جا سکے دعوت فیملی نے مزید کہا کہ ہم اپنے ساتھیوں اور دوستوں کی طرف سے موصول ہونے والے پیغامات پر بہت مشکور ہیں اور ہر ایک سے درخواست کرنا چاہیں گے کہ اس وقت خاندان کی نجی زندگی کا خیال کرتے ہوئے ان کی حفاظت کے لیے دعا کریں دعوت خاندان کا شمار پاکستان کے امیر ترین خاندانوں میں ہوتا ہے لیکن ان کے برطانیہ کے ساتھ بھی گہرے روابط ہیں شہزادہ دعوت انگرو کارپوریشن کے نئے چیئرمین ہیں یہ کمپنی خواب کھانے پینے کی اشیاء اور طیانائی کے شعبے میں کام کرتی ہے برطانوی میڈیا کے مطابق شہزادہ دعوت پاکستان میں پیدا ہوئے تھے لیکن بعد میں برطانیہ منتقل ہو گئے جہاں انہوں نے یونیورسٹی آب بکھنگم سے شعبہ وقالت میں تعلیم حاصل کی جبکہ انہوں نے گلوبل ٹیک سٹائل مارکیٹنگ میں فلاڈلفیا یونیورسٹی سے ایم ایس سی بھی کر رکھی ہے شہزادہ دعوت خلا میں ریسرچ کرنے والی ایک کمپنی س ای ٹی آئی انسٹیٹیوٹ کے ٹرسٹی بھی ہیں اور اس ادارے کی ویب سائٹ پر ان سے متعلق کچھ تفصیلات فرہم کی گئی ہے ان تفصیلات کے مطابق شہزادہ دعوت اپنی اہلیہ کرسٹین اور اپنے بچوں سلمان اور علینہ کے ہمراہ برطانیہ میں مقیم ہیں انہیں فوٹیگرافی کا شوق ہے اور وہ جانہوں سے محبت کرنے والے شخص کے طور پر جانے جاتے ہیں شہزادہ دعوت دعوت ہارکولیس کارپوریشن کے وائس چیئرمین ہیں دعوت ہارکولیس کارپوریشن دعوت گروپ کا حصہ ہے اور یہ خاندان گزشتہ ایک صدی سے زیادہ عرصے سے کاروبار کی دنیا میں مصروف عمل ہے شہزادہ دعوت سن انیس سو چینوے میں خاندانی کاروبار میں شامل ہوئے جہاں ان کی مہارت کارپوریٹ گورننس اور پاکستان میں سنتی شعبے کی تجدید میں ہے دعوت ہارکولیس کارپوریشن سنتوں کے ایک متنو سلسلے کا انتظام اور انسانام سنبھالتی ہے جہاں شہزادہ دعوت توانائی ذریع اور غزائی اشیاء خوراک پیٹر کیمیکلز اور ٹیکسٹائل جیسے شعبوں کے انضمام اور ترقی اور اخترا کے مواقع تلاش کرنے میں اہم کردار ادا کرتے رہے ہیں شہزادہ دعوت اینگرو کارپوریشن لیمیٹیڈ اور دعوت لارنس پر لیمیٹیڈ بورڈ میں بطور شیئر ہولڈر ڈائریکٹر بھی شامل ہے بہر اکینوس میں لاپتہ عبدوز کی تلاش کا کام پیر اور منگل کی درمیان شد بھی جاری رہا تاہم اس کا کوئی سراغ نہیں مل سکا خیال ہے کہ ٹائٹ ٹینک نامی تفریحی عبدوز ٹائٹن نامی تفریحی عبدوز سے رابطہ منکتہ ہوا تو وہ کیپ کورڈ کے ساحل سے اندازاً نو سو میل کے فاصلے پر موجود تھی امریکی کوسٹ گارڈ کے مطابق اتوار کے دن سفر کے آغاز کے ایک گھنٹہ پنتالیس منٹ بعد ہی اس عبدوز سے رابطہ منکتہ ہو گیا تھا اور تلاش کی مہم میں دو سی ون تھارٹی تیاروں کے علاوہ ایک عبدوز اور ایک زیرعاب سنار سے بھی مدد لی جا رہی ہے پیر کی شب امریکی کوسٹ گارڈ کی جانب سے کہا گیا تھا کہ اس عبدوز پر تین سے چار دن تک استعمال کے لیے آکسیجن کا زخیرہ موجود ہے امریکی کوسٹ گارڈ کے ریل ایڈ میریل جان ماغر نے ایک نیوز کنفرنس کے دوران بتایا کہ ہمارے اندازے کے مطابق تلاش کی کام کے لیے اس وقت ستر سے چھانوے گھنٹے دستیاب ہیں تہم انہوں نے کہا کہ جب علاقے میں سرچ آپریشن کیا جا رہا ہے وہ کافی دور دراز ہے جس کی وجہ سے مشکلات کا سامنا ہے وقت گزرنے کے ساتھ سرچ آپریشن میں تیزی آ رہی ہے کیونکہ اندازہ ہے کہ عبدوز پر سوار افراد کے پاس استعمال کے لیے آکسیجن کا زخیرہ کم ہوتا جا رہا ہے اس مہم میں امریکی اور کنیڈین بہریہ کے علاوہ سمندر کی گہرائی میں کام کرنے والے ادارے بھی شریک ہیں اس تفریحی سفر کے منتظم کمپنی اوشین گیٹ کا بھی کہنا ہے کہ عبدوز میں سوار افراد کو بچانے کے لیے ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے امریکی کوستگار کا کہنا ہے کہ پولر پرنس نامی ایک تحقیقاتی مہم کی بہری جہاد نے بھی پیر کی شب سمندر کے سطح پر عبدوز کو تلاش کیا یہ جہاز تفریحی آبی گاڑی کو ٹائٹنگ کے غرق ہونے کے مقام تک لے جانے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا رہا ہے اور اتوار کو شروع ہونے والی مہم میں مددگار جہاز کے طور پر شامل تھا یونیورسٹی کالج لندن کے پروفیسر علی سٹیر کریک نے بی بی سی کے پلپ گھوش کو بتایا کہ وہ اس بارے میں کئی ممکنہ منظر ناموں پر کام کر چکے ہیں کہ لاپتہ عبدوز کہاں ہو سکتی ہے ایک تو یہ ہے کہ لاپتہ عبدوز نے غامی صورتحال پیش آنے کے بعد اضافی وزن گرا دیا ہوگا تاکہ سطح پر آیا جا سکے انہوں نے کہا کہ اگر بجلی یا کمیونیوکیشن کی خرابی ہوئی ہے تو ممکن ہے کہ ایسا ہوا ہو اور پھر عبدوز اپنے مل جانے کے انتظار میں سطح پر ہی گھوم رہی ہوگی اور ایک ممکنہ منظر نامے کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ ممکن ہے کہ اس آبی گاڑی کے تلے نیچے یا نچلے حصے میں خرابی ہوئی ہو جس کے نتیجے میں لیک ہو سکتی ہے اور یہ کوئی اچھا خیال نہیں ہے پروفیسر کریگ کا کہنا ہے کہ اگر عبدوز سمندر کی تہہ میں چلی گئی ہے اور اپنے زور پر واپس آنے کی صلاحیت سے محروم ہو گئی ہے تو پھر بہت ہی کم آپشن بچتے ہیں ان کے مطابق اگر عبدوز کا ڈھانچا اپنی اصلی حالت میں موجود ہے اور دو سو میٹر سے زیادہ کی گہرائی میں موجود ہے تو بہت کم ہی جہاز ایسے ہیں جو اتنی گہرائی تک جا سکتے ہیں اور یقینی طور پر غوتہ خور تو بالکل ہی نہیں جا سکتے نیوی کی عبدوز ریسٹیو کرنے کے لیے بنائی گئی گاڑیاں یقینی طور پر اس گہرائی کے قریب کہیں بھی نہیں اتر سکتیں جہاں ٹائٹنگ کا ملبع موجود ہے ڈیورڈ پورک نامی ریپورٹر جن کا تعلق سی بی ایس سے ہے گزشتہ سال اسی اسی عبدوز پر سفر کر چکے ہیں انہوں نے بی بی سی کو بتایا کہ ممکنہ طور پر اس عبدوز سے رابطہ کرنے کا کوئی طریقہ موجود نہیں کیونکہ پانی کے نیچے ریڈیو یا جی پیس کام نہیں کرتا جب کوئی جہاز اس عبدوز کی بالکل اوپر پہنچ جائے تو پھر پیغامات کا تبادلہ ہو سکتا ہے لیکن بظاہر ابھی تک ایسی کوششوں کا کوئی جواب نہیں مل رہا انہوں نے بتایا کہ عبدوز سے نکلنے کا کوئی طریقہ نہیں کیونکہ عبدوز میں موجود لوگوں کو صرف باہر سے ہی کوئی نکال سکتا ہے اوشین گیٹ کمپنی کے اشتہاری مہم کے مطابق آٹھ دن کا یہ سفر عام زندگی سے نکل کر کچھ غیر معمولی دریافت کرنے کا موقع ہے کمپنی کی ویب سائٹ کے مطابق دوہزار چوبیس میں بھی دو مہمات بھیجنے کا منصوبہ بنایا گیا ہے اس چھوٹی سی عبدوز میں ایک پیلٹ کے علاوہ تین مہمان مسافر ہوتے ہیں جو ٹکٹ کے ادائیگی کے کرتے ہیں اور ان کے علاوہ کمپنی کے مطابق ایک ماہر بھی عبدوز میں سوار ہوتا ہے اس مہم کا آغاز نیو فاؤنڈ لینڈ میں سینٹ جونس سے ہوتا ہے کمپنی کی ویب سائٹ کے مطابق اس کے پاس تین عبدوزیں ہیں جن میں سے صرف ٹائٹن نامی عبدوز جو لا پتہ ہے اتنی گہرائی تک جانے کی صلاحیت رکھتی ہے اس عبدوز کا وزن دس ہزار چار سو بٹیس کلو ہے اور ویب سائٹ کے مطابق یہ تیرہ ہزار ایک سو فٹ کی گہرائی تک جا سکتی ہے اس عبدوز میں چھانمے گھنٹے تک کیلئے لائف سپورٹ موجود ہوتی ہے واضح رہے کہ ٹائٹنگ اپنے وقت کا سب سے بڑا جہاز تھا جو انیس سو بارہ میں نیو یارک جاتے ہوئے اپنے پہلے ہی سفر پر ایک برفانی تودے سے ٹکرا کر ڈوب گیا تھا اس جہاز پر سوار بائیس سو مسافروں اور عملے کے عراقین میں پندرہ سو سے زیادہ ہلاک ہو گئے تھے اس جہاز کا ملبع انیس سو پچاسی میں پہلی بار دریافت ہوا تھا